السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج کا جو میرا ویلاگ ہے یہ لاہور اورنج ٹرین کے اوپر ہے کہ یہ کیا ہے کھب بنا ہے اور اس میں لوگوں کو کون کون سی سہولتیں دی جا رہی ہے تو آئیے آپ میرے ساتھ دیکھئے ایک کائن کا جو مشین ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے اس پر انگلی شاہ وردو میں سب کچھ لیکا ہے باقی اگر آپ نئے ہو آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے آپ فرس ٹیم سفر کر رہے ہو تو ان کو اکثر پتہ نہیں ہوتا پہلے تو مجھے خود آئیڈیا نہیں تھا میں لائن میں کڑا تھا لیکن بعد میں جب پتہ چلا تو بیر میں آ گیا وہاں سے پیر میں نے یہ ٹوکن ریسیو کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مشین کے اندر آپ نوٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کا نوٹ ریسیو کرتا ہے اور آپ نے مطلب جہا تک جانا ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے بقایا وہ آپ کو نیچے خود ہی دیتا ہے ساتھ میں ٹوکن بھی دیتا ہے اور ٹوکن اگر آپ سے گوم ہو گیا تو اس صورت میں پھر آپ کو ایک سو پچاس آئی ٹنگ یہ جرمانہ پے کرنا پڑے گا لاہور اورنج ٹرین کا افتتہ دوہزار پندرہ میں ہو گیا اور یہ تقریباً پانچ سال میں کمپلیٹ ہو گیا دوہزار بیس میں اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس کو ہم ماس ٹرانزیک منصوبہ بھی کہتے ہیں یہ منصوبہ سی پیک کا ایک حصہ ہے یہ تقریباً ستائیس کلومیٹر کا ٹریک ہے اس میں ڈیڈ پونے ڈیڈ کلومیٹر انڈرگراؤن ہر ٹرین میں پانچ بوگیا لگی ہوتی ہے جس میں تقریباً آلموسٹ کافی سارے پسینجر ٹریول کر سکتے ہیں اور اس میں تقریباً ڈیلی دو لاکھ پچاس آزار پسینجر جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں یہ صبح چہ بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور رات دس بجے تک چلتی ہے اس منصوبے کے لیے تقریباً ٹوٹل ستائیس ٹرینیں خریدے گئی ہیں ٹرین علی ٹاؤن سٹیشن سے شروع ہو جاتی ہے اور ڈیرہ گجرہ تک ختم ہو جاتی ہے مطلب لاہور کے ایک انڈ سے لاہور کے دوسرے انڈ تک یہ ٹرین جاتی ہے اورنج ٹرین کے اندر خواتین بچوں اور بڑھوں کے لیے الگ نشستے رکھی گئی ہیں اور محضوروں کے لیے الگ نشستے چھوڑی گئی ہیں سپیشلی لاہور پاکستان کا واحد شہر ہے جس کے اندر ٹرین نے سفر کرنا شروع کر دیا ہے اس سے پہلے کراچی میں بھی ٹرین چلا ہوا کرتا تھا لیکن اس کو پیربن کر دیا گیا کئی وجہات کی وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ لاہور اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے دوسرا بڑا شہر ہے اس ٹرین کا کرائے آپ صرف چالیس روپے ہے بلکہ ابھی تو انہوں نے تیس روپے کر دی گئی ہیں یہ زیادہ منگائی کی وجہ سے اس منصوبے کے لیے ٹوٹل ستائیس ٹرینیں خریدے گئی ہیں اور اس کا لیند بھی تقریباً ستائیس کلومیٹر ہے اس روٹ کے لیے تقریباً ٹوٹل چھبیس سٹیشن بنائے گئے ہیں یعنی ٹوٹل اس کے چھبیس سٹیپس بنائے گئے ہیں اس سٹیشن میں دو سٹیشن آنڈرگراؤن ہیں اور باقی سارے سٹیشن فلائی اور ہیں ایک ٹرین میں مسافروں کی گنجائش تقریباً دائی سو ہے دو سو پچاس جو کہ ڈیلی تقریباً ڈائی لاکھ دو لاکھ پچاس آزار بنتے ہیں مطلب دو لاکھ پچاس آزار لوگ ایزیلی سفر کر سکتے ہیں اور یہاں پر سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اورنجر ٹرین کے اوپر اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا ایک گھنٹہ بچتا ہے کیونکہ اگر آپ رکشے میں سفر کر رہے ہو تو رکشے میں ایک تو آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے جو سب سے اہم چیز ہے دوسری بات یہ کہ رکشے میں مطلب آپ تو ایک سیف بھی نہیں ہوتے وہاں پر آج کل چھوڑیا وحیرہ بہت زیادہ ہے جیب کاٹنا وحیرہ دوسری بات یہ کہ قرائے بہت زیادہ لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو بروپ؟ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے؟ جی الحمدللہ میں بیٹو کونچہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد یونس یونس بھئی آپ کب سے اورنجر ٹرین میں سفر کر رہے ہو؟ میں تقریباً دو سال سے تقریباً سفر کر رہا ہوں اچھا اچھا تو آپ اورنجر ٹرین کا سفر کس طرح لگتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا بنائے یہ بہت نا کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لئے بہت آسانی ہو جاتے ہیں آنے جانے کے لئے دوسرے انہر کرائے بھی مناسب ہیں اور ہم بہت دور ساتھ ہاں ٹھوکر سائٹ پر یہاں ریلویسٹریشن پر آتے ہیں دو دن دن بعد ہم چکر لگاتے ہیں یہ بہت اچھا فیسلیٹس ہے یہاں پر سیٹنگ کا اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو سیوفے بنے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر تقریباً چھے چھے لوگ بیٹھتے ہیں اور رش ہونے کی صورت میں اوپر یہ ہنڈل لگے ہیں تو اس دوران لوگ اسے فائدہ لیتے ہیں جو لوگ پہلے رکشوں پر سفر کرتے تھا سپیشلی ملتان روڈ والے وہ اس کے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر حکومت پاکستان نے کتنا بڑا رحم کیا ہے یہاں پر پاہوز یادہ رش ہوتا ہے رش ہونے کی وجہ سے گرد ہوبار اور کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور آپ ٹرینڈ میں بس ایزی لی بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں وینٹلیشن ایسی سب کچھ بنے گئے ہیں جیس طرح آپ ٹرینڈ میں بیٹھتے ہو یہ اوپر لائٹ خود بخود آف ہو جاتی ہے مطلب آپ کو ایزی لی پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں کی سٹیشن پر پہنچ کیا ہوں اسلام علیکم بھئی علیکم السلام کیسے ہو جی اللہ کا شکر اچھا بھئی آپ اورینڈ ٹرینڈ میں کب سے سفر کر رہے ہو جی مجھے کوئی ایک ڈیڑھ سال ہو گیا اس میں سفر کرتے ہوئے تو آپ سفر کے دوران کس طرح فیل کرتے ہو اورینڈ ٹرینڈ میں سفر اورینڈ لائن کا جو سفر ہے وہ پاکستان میں باقی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی نسبت بہت کافٹیبل ہے اور اس کے اندر آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور آپ اپنی ڈیسٹینیشن کے بہت نزدیک جا کے بھی پہنچ جاتے ہیں تو باقی ٹرانسپورٹ کے نسبت یہ ایک بہت اچھا اس کا سسٹم ہے چلو جی تینکیو سوم جس لائے سلام کیا ٹرانسپورٹ ہے کہ اورنج ٹرین میں آپ کب سے سفر کر رہے ہوں آلماسٹ مجھے سال ہو گیا ہے گریمنہ جب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے میں کبھی کبھی ہو کیسے سفر کرتا ہوں ماشاءاللہ تو آپ کو اورنج ٹرین میں سفر کس طرح لگتا ہے باقی رش وغیرہ سے بندہ بج جاتا ہے مطلب یہ یہ ہے کہ فٹیگ وغیرہ سے بندہ بج جاتا ہے ہیزیلی چلا جاتا ہے بیٹھ کی نہ کوئی سٹرکل اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو سب سے مزید کی بات بتاؤں اورنج ٹرین سے آپ مطلب پورے لاہور ایزیلی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس طرح لگتا ہے جس طرح میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں آپ پورے لاہور کا نظارہ پڑے اچھا انداز سے کر سکتے ہیں سلام علیکم بھئی کیا ہے لے بھائی کیا ہے بھائی کیا ہے بھائی آپ کے نام کیا ہے محبوب بھائی اچھا محبوب احمد آپ اورنج ٹرین میں کب سے سفر کر رہے ہوئے ہیں مجھے سال ہو گیا یہ خرم کیا ہے بھائی کیا ہے اچھا تو آپ کس طرح لگتا ہے یہ بڑی فیسلیٹی ہے بڑا مریم حرکتیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں چوگو جیو کو اترنا ہے ہمارا میں رجب سے بیٹھائے ہیں فکر شکر کرے ہیں یہ فکر کرے ہیں یہ ٹھاڑک مہال ہے اسی بھی چال رہے ہیں آپی بڑا اچھا سکتے ہیں بڑی بہترین فیسلیٹی ہے تصمان کیا کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خچا خری خری ہوتی ہے ہر اورنڈ سٹیشن کے اوپر سپیشل لیفٹ کا احتمام کیا کیا ہے مرگوں کے لیے خواتین کے لیے میٹرو ٹرین لنڈن بیرس اور جپان جیسے ترقیافتہ ممالک میں صرف چلتی ہے اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اس طرح کا ٹرین چلنا کسی موجزے سے کم نہیں ہے یہ ٹرین حکومت کا یا کسی پارٹی کی طرف سے کوئی سرمایہ نہیں ہے بلکہ یہ عوام کا اپنا سرمایہ ہے تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اس میں فضول لکائی توڑ پوڑ یہ چیزیں یہ نہ کریں کیونکہ آج کل کے دور میں اس طرح کے توقفے ملنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے اور میری آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ خدادارہ اس کی صفائی سے لے کر حفاظت تک بہت خیال رکھے مجھے اجازت دے دوسرے نئی ایفیسیوڈ تک امید کر دیکھیں انشاءاللہ آج والا بلا گابلوں کی پسند آیا ہوگا دیکھیں میں ابھی واپس آ رہا ہوں بلکہ لاہور دیکھ رہے ہیں ساری اسٹیشن دیکھیں میں ابھی واپس جا رہا ہوں اپنی حاصل کر دیکھیں مجھے ایفیسی طرح 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 مجھے ایفیسی طرح